اسلام علیکم ورحمت اللہ یار آئی کی ویڈیو کرگستان بھرک ویزے کے بارے میں ہے اور اس کی انفرمیشن آپ کے ساتھ پوری شیئر کروں گا سٹیپ بھئی سٹیپ آپ کو سب کچھ بتاؤں گا ادھر بننے والے مسئلے مسائل وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تعرف کروا دوں کرگستان کا کرگستان جو ہے وہ رشیہ کے ساتھ لگتا ہے کازکستان کا بارٹر اپنے ساتھ شیئر کرتا ہے اور ایک طرف جو ہے نا تاجکستان کا بارٹر شیئ کرتا ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ مسلم کنٹری ہے ٹھیک ہے اور یہ کرگی لوگ ہے ادھر زبان جو ہے کرگی اور رشین زبان زیادہ بولی جاتی ان کو انگلش بلکل نہیں آتی پردو بھی نہیں آتی اور لوگ یہ تھوڑے سے سخت ہے اور تھوڑے سے یہ بھی آپ بولے کرخت سے لوگ ہے یہ ٹھیک ہے اتنے اچھے لوگ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں اور اس کے بعد جو نا اس وقت جو پاکستانیوں کے ساتھ مسئلے مسائل بنتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جنٹوں نے لوگوں سے نونو لاکھ بارہ بارہ لاکھ تیرہ تیرہ لاکھ لے کر جو آنے لوگوں کو کہ کرکستان بیجا اور بغیر اسٹینجنگے پاکستانیوں کا جو کرکستان کا ویزا لگتا ہے ادھر سے وہ ٹو منت کا یعنی کہ ففٹی نائن ڈے کا سنگل انٹری ویزا لگتا ہے اس کے اوپر ورک ویزا ہوتا ہے ورک کے اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ دبائی کی طرح سعودی عرب کی طرح یا گلف کی طرح یہ بڑی کمپنیاں نہیں ہوتی ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے چھرکے ہوتے ہیں جس طرح مثال کے طور پر پاکستان کے اندر بندہ کوئی کام سٹارڈ کیا کسی نے دس بندے لگائے کسی نے بیس یا کوئی ایسے بندے ہیں جنہوں کو ڈیر سو لگائے اس سے زیادہ بندے نہیں ہے تو یہ ففٹی نائن ڈے کا ویزا لگتا ہے ادھر جا کر جو ایکسٹینجن ہوتی ہے ایکسٹینجن کا جو خرچہ ہے وہ ساڑھے پانسو یو ایسے ڈالر سے لے کر بارہ سو یو ایسے ڈالر سے لیا جاتا ہے ادھر کے جو سٹ پاکستانی بائیوں کو جو لوٹ کر اور پھر بعد میں جو جنسیوں والوں کے اوپر جو کمنٹس کرتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں جی ان سے بچیں حالانکہ سب سے زیادہ چھونا وہ خود لگا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اتنے اتنے لوگوں کا جو رابطہ کرتے ہیں جو نونوں لاکھ دس لاکھ بڑا بڑا لاکھ اور پھر یہ جو ایک اور بات ابھی تو کرکستان کے ویزے بند ہو گیا امید ہے کہ یکم کے بعد جو اوپر ہو جائیں گے انشاءاللہ پندرہ بیس دن کے بعد لیکن صورتہ پاکستانی بہت زیادہ دلیل ہو رہے تھے کچھ لڑائییں بھی ہوئی ادھر اور کچھ کرگیوں نے پاکستانیوں اور بنگالیوں اور انڈین کے اوپر جو نا کافی ظلم بھی کیا مارتے بھی ہے ٹھیک ہے سخت لوگ ہے ٹھیک ہے اور ان کی زبان بہت گندی ہے اور اوپر سے ہمارے پاکستانی مل گئے ہیں انڈین مل گئے ہیں بنگالی مل گئے ہیں انڈین سٹوڈنٹوں نے بہت دلیل کیا پاکستانی ورکروں کو انڈین کو صحیح ہے تو ان کو بتایا گیا کہ یہ یورپ ہے اس کا محول جو ہے یورپ والا اس میں کوئی شک نہیں محول پورا یورپ والا ہے ڈھنڈا ملک ہے برد پڑتی ہے چار منت تین منت اتنی زیادہ برد پڑتی ہے کہ بندہ بہت مشکل سے کام کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو رہی بات ادھر سیلری کی ہے اگر لیبر کیٹاگری کے بندے کی بات کرے تو نوے ہزار سے لے کر ایک لاکھ تیس ہزار تک کما سکتا ہے لیکن لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے آپ تین لاکھ چار لاکھ کمائیں گے ایسی کوئی سیلری نہیں ہے وہ ٹ سیلر ایک لاکھ بیس سے لے کر اگر کٹنگ ماسٹر ہے تو ایک لاکھ اسی تک کما لیتا ہے ان کو بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ڈائی لاکھ تین لاکھ اور یہ بھی پیسے آپ اس وقت کمائیں گے جب آپ پروٹیکشن دیں گے جب آپ ان کے یعنی ان کو کام کی پروگرس دیں گے ٹھیک ہے جب تک آپ کام کی پروگرس نہیں دیں گے تو اس وقت تک آپ کی اتنی سلی نہیں بنے گی جب آپ دو تین منت آپ کو کام سمجھنے میں لگیں گے اس کے بعد جو جی بائی ریڈر کی بات کریں بائی ریڈ پر لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے یہ پانچ لاکھ چھے لاکھ آپ کمائیں گے یو ایسے ڈالر دو دار یو ایسے ڈالر سکون سے آپ کمالیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں میرے بھائی اگر آپ اپنی بائیک لیتے ہیں اپنی آئی ڈی بناتے ہیں سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے نا آپ پر ڈے کے جو ہے پچی سو سوم سے لے کر پنتالیس سوم تک کما سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کام کس طرح کرتے ہیں اگر کوئی بندہ اس سے زیادہ بتاتا ہے تو وہ ہنڈر پرسنٹ جھوٹ بولتا ہے جو آپ کو یہ بہتا ہے دوزار ڈالر کما لیتے ہیں چھے لاکھ بیج دیں گے گھر میں پانچ لاکھ بیج دیں گے اور آپ سے نو لاکھ دس لاکھ چارج کرتے ہیں تو یہ سو فیزہ جھوٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے جی کوئی اور سکل برکر کی ٹھیک ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ کسی کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں ویزہ لیتے ہیں تو کوشی کریں ایکسینشن کے پیسے پاکستان کے اندر نہ دیں آپ ادھر جب آپ کا میڈیکل ہو جے ٹھیک ہے آپ کی پولیس کریزنس ہو جے ٹھیک ہے تو ریسٹیشن ہونے کے بعد جو نا پھر جو ہے اپنے پیسے دیں ادھر کے ایکسینشن کے تو پھر اپنا کام کروائیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو نا آپ ادھر ادھر کے جو پیسے ہیں وہ ادھر پیسے دیں ادھر کے پیسے ادھر دیں کیونکہ لوگوں سے ادھر پیسے لے کر بھی کچھ لوگوں سے بارا بارا لاکھ لیے گے ان کو یہ بولا گیا آپ کی ایکسینشن ہوگی کوئی ایکسینش زیادہ آپ بندے جو ہے وہ الگر رہ رہے ہیں ٹھیک ہے ادھر کافی مسئلے مسئلے بنے ہیں اور جس کی وجہ سے پاکستانیوں اور بنگانیوں کے ویزے بند کر دیئے انڈین کے اوپن ہے لیکن انڈین کو بھی میرا مشور ہے کہ سوچ سمجھ کر یہ سارے طریقے آپ ہو سکتا ہے میری بات آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن مجھے امید ہے کہ سمجھ آجے گی تو باقی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یا رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ